پاکستان کرکٹ ٹیم کو کالی آنڈی کے ہاتھوں اپتدائی میٹ میں بدترین شکست کا سامنا گرین شرڈ پہلے کھیلتے ہوئے بائیس آور میں ایک سو پانچ لن پر ڈھیر دو سو سات کھڑاڑی دورہ حصہ عبور کرنے میں ناکام تھومس کی چار وکٹیں دو سو جواب میں کالی آنڈی نے مطلوبہ حدف چودویں آور میں تین وکٹوں پر حاصل کر لیا دو سو کریس گیل کی جرحانہ فیفٹی محمد آمر کی تین وکٹیں دو سو تھامس میچ کے بہترین کھڑاڑی کھڑاڑ پائے دو سو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دو سو سے چھوٹی سی گزاری شئے اگر آپ لوگ محمد آمر کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے تو بلکل فری میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستوں تھامس کی امدہ بولنگ اور کریس گیل کی جرحانہ بیٹنگ کی بدولت کالی آندی نے پاکستان کو بہت آسانی ساتھ وکٹوں سے شکست دے کر آئی سی سی ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں فاتحانہ آگاز کیا دوستوں پاکستانی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے اکیس اشاریہ چار اور میں ایک سو پانچ لنگ پر ڈھیر دوستوں کالی آندی کے بولنس کی امدہ لائنوں لینٹ بولنگ کے سامنے پاکستان کی مضبوط بیٹنگ لائن ریت کی دوار ثابت ہوئی دوستوں کوئی بھی کھڑاڑی جم کر نہ کھیل سکا دوستوں ساتھ کھڑاڑی دورہ انسا عبور کرنے میں نکام رہے دوستوں سامس نے چار کھڑاڑیوں کو آؤٹ کیا دوستوں جواہ میں ویسٹرن ڈیز ٹیم نے مطلوبہ حدف چودویں اور میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا دوستوں کریس گیل نے جرحانہ بلے بازی کا مزارہ کرتے ہوئے تین چھکوں اور چھے چھکوں کی مدد سے پچاس رن کی انہیں کھیل کر ٹیم کو فتح دلائی دوستوں پولارڈ چونتیس رن بنا کر ناقابل شکست رہے محمد آمد نے تین کھڑاڑیوں کو آؤٹ کیا تھومس میچ کے بہترین کھڑاڑی قرار پائے دوستوں اگلا میٹ کونسی ٹیم جیتے گی پاکستان یا بنگلہ دیش ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس آدمے گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں